اسلام علیکم اس is ڈاکٹر ویسی میرے ساتھ ہے جو جو کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے آج ڈے تھری ہے ورک آؤٹ کا دو دن آپ ایکسرسائز کر چکے ہیں مسل سوڑنے سوگی مسل میں درد ہو رہا ہوگا لیکن آپ نے ایکسرسائز نہیں چھوڑنی حمد کر کے ڈے تھری کو بھی آپ جم میں پہنچ جائیں اور آج جو ہم آپ کو ایکسرسائزز بتائیں گے وہ آپ کی تھرڈ ڈے کی ایکسرسائزز ہوں گی طریقے سے کرنا ہے تین سیٹس رکھنے ہیں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ فیوچر میں بہت زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں اور ہم آپ کو نیوٹریشن کے بارے میں بھی بتائیں گے بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور بہت ساری ایکسرسائزز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ آپ تھرڈ دیکی ایکسرسائز سٹارٹ کریں تھوڑا سا وام اپ ہو جائے کوئی بھی ایکسرسائز پلان سٹارٹ کرنے سے پہلے وام اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ذرا بلڈ سرکولیٹ کریں ذرا اچھی طرح سے بلڈ سرکولیشن بڑھ جائے اور آپ پراپر طریقے سے تیار ہو جائے ایک اچھے ایکسرسائز پلان کے لیے پہلی ایکسرسائز جو دے 3 کی پہلی ایکسرسائز ہے وہ لیک ایکسٹینشنز ہیں یہ آپ دیکھنے ہر جم میں آپ کو یہ مشین نظر آئے گی بڑی زبردست یہ ایک ایکسرسائز ہے بڑی سیف ایکسرسائز ہے اور اس کو کرنا کیسے ہے کہ جیسے کہ ہم پریویس ویڈیو نے بدأت یہ دیکھیں کہ آپ نے بالکل ٹیمپو کا خیال رکھنا ہے کہ واپس جب آپ اس کو نیچے لے کے آرہے ہیں جو ای سینٹرک کانٹریکشن ہوتی ہے اس میں آپ نے سلو لے کے آنا ہے بشک اوپر تیز لے کے جائیں جب ویٹ واپس آرہا ہے تو ویٹ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس میں گیم یہی ہے کہ آپ نے اٹھا دیا اپنے زور سے وزن اٹھا تو دیا ہے لیکن اس کو جب واپس لا رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا ہے اور آہستہ آہستہ لے کے آنا ہے آٹھ سے دس ریپس کریں ابھی بالکل اپتدا ہے اتنی جان نہیں ہوگی ٹانگوں میں تو اس لیے آٹھ سے دس ریپس کریں تھری سیٹس کریں اور یہ ہو گئی آپ کی ڈے تھری کی پری ایکسرسائز ڈے تھری کی جو دوسری ایکسرسائز ہے وہ یہ لیٹ پیس ہے یہ بہت ہر جم میں موجود ہوتی ہے یہ مشین بھی اور یہ بہت ایکسرسائز ہے لیکن اس کو کرنا کیسے ہے آج ہمیں آپ کو بتائیں گے دیکھیں جتنا آپ جتنا آپ نیچے رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے بڑا مسل ہوتا ہے باہر کی طرف یہ انگیج ہوگا جتنا آپ اس کو اوپر رکھیں گے اتنے آپ کے جو پچھلے مسلز ہیں وہ انگیج ہوں گے تو ابھی ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں بلکل ابتداء ہے فیڈ کو ہم نے نیچے رکھا ہے بلکل آپ دیکھیں کہ بلکل سیدھے ہیں اب اس کو انہوں نے سیدھا رکھا ہوا ہے تو بلکل ایکولی جو ہے ویٹ ڈیٹریبیوٹ ہوگا نیچے لائیں سلو واپس لے کے جائیں ٹھیک ہے یہ جو اس میں ویٹ کو برداشت کرنا ہے جو ویٹ آپ کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آپ نے بلکل سلو لے کے آنا ٹھیک ہے اور پھر ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ہے کہ لاک نی یہ نہیں کرنا یہ نی کو لاک نہیں کرنا یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اس سے غیر ضروری زور آتا ہے اور انجری بھی ہو سکتی ہے تو نائس ان سلو وہی بات ہے آٹھ سے دس ریپس ہیں تھری سیٹس ہیں اور یہ آپ کی ڈیٹری کی دوسری ایکسرسائز ہے ڈیٹری کی جو تیسری ایکسرسائز ہے وہ ڈمبل روز ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے سٹارٹ لیں جی بلکل ڈمبل اٹھائیں پہلے دیکھیں جی کہ یہ جو غلط غلط طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جیسے کوئی جنریٹر سٹارٹ کر رہے ہو یا کوئی رکشہ سٹارٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے سارا ویٹ اندر ادر جا رہا ہے اب ذرا سیدھی طرح سے سہی طرح سے کریں کہ جو ایکسرسائز کا حق ہے صحیح معنوں میں کرنے کا دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے گلوٹس بائر ہے بیک اندھوں نے سٹریٹ کی بھی ہے کوئی راؤنڈ نہیں کی بھی اندھوں نے بیک اور اب دیکھیں کہ کس طرح سے کنٹرول کے ساتھ یہ ڈمبل اٹھائیں گے بلکل دیکھیں یہ اوپر لاتے ویڈ اوپر لاتے ویڈ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ اپنے سکیپلا کو ری ٹریک کر رہے ہیں یہ پیچھے کی طرف لارے ہیں اس سے سارے کے سارے جو بیک کے مسلز ہیں وہ انگیج ہوں گے آپ کے اس طرح سے اگر آپ ایکسرائز کر لیں گے تو اپنا ٹائم بھی بچا لیں گے اور آٹھ سے دس ریپس نکالیں گے لیکن وہ زیادہ افیکٹیو ہوں گے ابھی جو ہماری چوتھی ایکسرسائز ہے بائسپس کے لیے ہے بائسپ کرلز یہ ہم باربل سے کریں گے اس میں دیکھیں کہ پہلے ذرا یہ آپ کو غلط کر کے بتائیں گے غلط کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ الوز آگے جا رہے ہیں زور ادھر ادھر جا رہے ہیں کرنا استعمال تھے بائسپس ہو رہے ہیں باقی مسلز تو اب آپ کریں درہ سہی طرح سے کوئی پولیس پیچھے نہیں پڑی ارام ارام سے ٹیمپو کا خیال رکھیں یہ دیکھیں بلکل پورا کا پورا زور زیادہ سے زیادہ بائسپ پہ آ رہے ہیں وہی مسلز جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ایکسرسائز دے بلکل سٹارٹ سے اگر آپ ایکسرسائز سہی کرنا شروع کر رہیں گے آج آپ کا تیسرا دن ہے اور آج کے دن سے ہی آپ صحیح طریقے سے ایکسرائز سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آٹھ سے دس ریپ اور 3 سیٹس کس طرح سے بلکل جیسے کہ کوئی چیز جو ہے نا اسرائے ایلبو میں در فسائی ہوئی ہے اور ایلبوز کو آگی کی طرف زیادہ نہیں جانے دے رہے جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں سلو بلکل آرام سے دیکھیں سکوئیز کر رہے ہیں بائسپ پہ زیادہ سے زیادہ زور آئے اور مسل مائنڈ کنیکشن کا بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ سوچیں کہ آپ بائسپ کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں پانچویں ایکسرسائز جو ڈیل پی کی ہے وہ ہے ٹرائسپ پوش ڈاؤن یہ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لوگوں کو جم میں ایکسرائز کرتے ہوئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے پہلے ذرا بتائیں کہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں کس طرح سے لنگے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ایلبو جوائنٹ انوالب ہوئی نہیں رہا ہوتا اور کسی اور جوائنٹ پر تاری جو میں ٹوری ہوتی ہے اس طرح سے ایک اور چی جو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اوپر آکے اپنے اوپر سے زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ چولڈر کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کریں جو 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 سرہا صحیح طرح صحیح پتہ چلے کہ اگر ایکسرسائز صحیح طریقے سے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کہ دیکھیں بلکل نائس اینڈ سلو یہ ٹرائسپ کی ایکسرسائز ہے یہ بہت افیکٹیو ایکسرسائز ہے یہ دیکھیں ٹرائسپ کو نائس اینڈ سلو بلکل نیچے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ ہیوی بیٹ اٹھا رہے ہیں کافی تو آپ نے جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا بہت سارے لوگ اس کو لاک کرتے ہیں الوکو بہت زور سے وہ بھی نہیں کرنا کوشش کریں کہ زرہ سا پہلے جو ہے وہ آپ اس کو روک لیں ایٹ ٹو ٹن ریپس تھری سیٹس یہ ہو گئی آپ کی پانچ بھی ایکسرسائز ڈے ٹری کی جو سکس اور لاسٹ ایکسرسائز ہے یہ آپ کی آخری ایکسرسائز ہے اس کے بعد آپ کی چھٹی تھوڑی چیزی کارڈیو کریں گے اور اس کے بعد آپ گھر جا سکتے ہیں آپ کا ڈے ٹری کا ورکاوٹ کمپلیٹ ہو گیا آج ہے سٹارٹ کریں اس کو سٹارٹ سے ہی لوگ غلق کرتے ہیں دمبل وہ غلط اٹھائیں کس طرح سے غلط اٹھاتے ہیں یہ ایسے غیر ضروری زور آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے جی بالکل کچھ عجیب و غریب طریقے سے ایکسرائز کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو پرپر جو ہمارے ڈیلٹوئٹس ہیں زور ان پہ جانے کے بجائے ادھر ادھر زور جو ہے وہ غلط جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اوپر میں آپس میں ڈمبل کو بھی تکڑا رہے ہوتے ہیں اب پرپر طریقے سے دیکھیں سٹارٹ سے دیکھیں کہ ڈمبل اٹھانا کیسے یہ دیکھیں اور اب سٹارٹ لیں پرپر آرام سے کوئی پیچھے پولیس نہیں پڑی بھی آپ کے تیسرا دن ہے آپ کا سٹارٹ سے اگر آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو وہ جو غلطیاں باقی لوگ کرتے ہیں کہ بہت عرصے تک غلط طریقے سے ایکسرائز کر رہے ہوتے ہیں تو اسے آپ بچ جائیں گے دیکھیں نائس ان سلو بلکل سارا کا سارا زور جو ہے وہ آپ کے ڈیلٹس کی طرف آرہ ہے اور جو سٹیڈیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے کھڑے ہو کے تو زیادہ سے زیادہ زور آپ کے جو ہے یہ جو سائیڈ نہیں ہوتا جو بڑا جو سلیولیس لوگ پہنتے ہیں اور سائیڈ سے ہمارا جو سائیڈ ڈیلٹ ہوتا ہے اس طرح پرومیننٹ ہوتا ہے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایک جو کٹ سے لگ رہے ہوتے آسان الفاظ میں تو وہ اگر آپ سٹینڈنگ میں کھڑے ہو کے پریس کریں گے دمبل پریس کریں گے تو سائیڈ پر زیادہ زور آئے گا ویسے ہی ہے ایکسرسائز جو ہے وہ جو انٹیریل لیٹر جو فرنٹ دیلٹ ہے اس کے لیے ہے I hope کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ڈے تھری ورک آؤٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے ایکسرائز کرنی ہے اور ابھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو عملی جامعہ پہنانا ہے اس ایکسرس اس ایکسرائز کی ویڈیو کو اور جا کے ایکسرائز جم میں کرنی ہے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے مجھے اور جو جو کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ